سی پی آر جیسی تقنیق سے کیا مراد ہے کارڈیو پلمنیری ریسر سائیٹیشن جس کی شورٹ فارم سی پی آر ہے یہ ایک لائف سیونگ تقنیق ہے انسان کی جان بچانے کے ایک تقنیق ہے یہ تقنیق ایسے مریض کے لیے استعمال کی جاتی ہے جس کا دل اور سانس جاہو بند ہو جائے ان دونوں صورتوں کے پیدا ہونے کی صورت میں اس تقنیق کے ذریعے انسان کے انسان کے جسم کے اندر خون اور اکسیجن کے بہاؤ کو فلو میں رکھنا ہی نمسلسل بہاؤ کو کامی رکھنے میں مدد کی جاتی ہے انسان کے اس تقنیق کے ذریعے تحقیق کے مطابق سی پی آر جیسی تقنیق جیسے وہ خاص طور پیسے افراد کے لیے ہے جن میں کارڈک آریس جیسی کنڈیشن پیدا ہوتی ہے کارڈک آریس جیسی کنڈیشن ہے جس میں انسان کے دل کی درکن جب وہ بند ہو جاتی ہے انسان کا دل جب وہ چانے سے بند ہو جاتا ہے کارڈک آریس جیسی کنڈیشن انسان کا اکر پیدا ہوتی ہے یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ایسے انسان جن کو ہارٹ اٹیک ہوا ہو جیسے دلکت دورہ پڑا ہو ہارٹ اٹیک کی صورت میں انسان کے جسم کا انسان کے جسم میں خون کا بہاؤ جائے وہ جب انسان کے دل کی طرف جانے والا خون کا جو بہاؤ ہوتا ہے وہ اچانک سے بند ہو جائے یا بہاؤ میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے لیکن ہارٹ اٹیک کے بعد ہارٹ اٹیک کے باوجود انسان جائے وہ کارڈک آریس جیسی کنڈیشن کی طرف نہ گیا ہو یہ سیچویشن ہارٹ اٹیک کی صورت میں ہوتی ہے اس نے ایسے پراد جن کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہے یا ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے تو ایسے صورت میں آپ کو فوری ہاؤسپیٹل پہنچنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ میڈیکل ہلپ نہ لینے کی صورت میں انسان کے جو کنڈیشن نیکس پیدا ہو سکتے وہ کارڈک آریسٹ ہے یعنی انسان کا دل جب وہ رک سکتا ہے اور ایسا ہونے کی صورت میں پھر سی پی آر جیسی تقنیق جب وہ انسان کے لئے استعمال کی جاتی ہے لیکن بہتر ہوگا کہ کارڈک آریسٹ جیسی کنڈیشن سے بچا جا سکتا ہے جو کہ ہارٹ اٹیک کے آنے کی صورت میں جب انسان ہارٹ اٹیک کے بعد بھی ہوش میں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو فوری میڈیکل ہلپ لینے چاہیے کچھ تحقیق کے مطابق سی پی آر جیسی لائف سیون تقنیق جو ہے اس تقنیق کو استعمال کرنے کا فائدہ انسان کے لئے یہ ہو سکتا ہے ایسے فراد جن پر سی پی آر جیسی سی پی آر جیسی تقنیق جب وہ استعمال کی جاتی ہے تو ایسے فراد میں کارڈک آریسٹ کے بعد بھی بچنے کے چانسز رہو بڑھ جاتے ہیں بچنے کے چانسز ہوتے ہیں وہ دو گناہ دو گناہ یا پھر تین گناہ بھی ہو سکتے ہیں دو گناہ بچنے کے سروائیور ریٹ کے جو کہ سی پی آر جیسی کنڈیشن استعمال کرنے کی سوٹر میں ایسا ہوتا ہے اور اس تقنیق کے استعمال کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ کارڈک آر سی سی کنڈیشن کے پیدا ہونے کے بعد اس تقنیق کا مین مقصد یہ ہوتا ہے حسام کے جسم کے اندر کون کا جو بہاؤ ہوگے ہو وہ کاؤ رے، ایکٹیو رے جب تک good medical professionals آپ تک نہیں پہنچتے ہیں تب تک پیشن کو CPR جیسی condition کے ذریعے بچایا جا سکتا ہے CPR جیسی تقنیق کو اسمال کرنے کے کچھ step سکتے ہیں یا کچھ rule ہوتے ہیں ان کو follow کرنے کے ذریعے پڑتی ہے یہ تقنیق جنہیں پرات کے لئے اسمال کی جارہی ہے ان کے عید جوابہ بھی matter کرتی ہے یعنی یہ تقنیق اگر ایک نوجمان انسان کے اسمال کی جارہی ہے تو اس کے step different ہوں گے ایک چھوٹی عمر کے بچے کے لئے اسمال کی جارہی ہے تو اس کے step different ہوتے ہیں یا ایک نو مالود بچے ایک چھوٹی عمر چند ماہ کے بچے کے لئے تقنیق جب وہ different ہوگی اس تقنیق کو اسمال کرنے کا جو difference ہوتا ہے different افراد ان کے ages کے حساب سے یہ difference ہوتا ہے age کے حساب سے chest compression جائے وہ کیا جاتا ہے یعنی چسٹ پر جائے وہ دباؤں ڈالا جاتا ہے اگر یہ تقنیق بڑی عمر کے افراد کے لئے اسمال کی جارہی ہے ایسی سوٹ میں CPR دینے والے شخص کو دونوں ہاتھ سے استعمال کرنے کے زور پڑتی ہے جو کہ انسان کے سینے پر رکھے جاتے ہیں چسٹ پر رکھنے کے بعد دباؤں ڈالا جاتا ہے جو کہ دونوں ہاتھ سے کیا جاتا ہے اگر یہ چھوٹی عمر کے بچوں کے لئے استعمال کی جارہی ہے تقنیق تو صرف ایک ہاتھ سے چسٹ پر دباؤں ڈالا جاتا ہے اگر یہ نو مالود بچے کے لئے استعمال کی جارہی ہے تو اس کے لئے صرف انسان کا انگوٹھا جب اسمال کیا جاتا ہے انگوٹھے کی مدل سے چسٹ پر دباؤں ڈالا جاتا ہے